سے پیش کیے گئے بجٹ کی بھارتنے انٹرپاٹی کی طرف سے موجودہ دور میں موجودہ سرکار کے انترال کے دوران آخری پورنکالی بجٹ پیش کیا گیا میں کس کس کا کس طریقے سے خیال لکھا گیا ہے کتنا خیال لکھا گیا اور کس ورگ کو نظر انداز کیا گیا ہے اسی کا پورا سلیشن ہم کریں گے آج اپنے اس کارکرم میں تو آئیے آپ کو روبر اکراتے ہیں کہ پرائیم نیوز کی کور سٹوری میں آج ہم نے کن کن باتوں کا ذکر کیا ہے آپ کو سب سے پہلے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آج جو یہ بجٹ پیش کیا گیا کس ورگ کا کتنا خیال رکھا گیا یہ کہا جا رہا تھا کہ 2019 سے پہلے یہ چناؤ اور چناؤ سے پہلے یہ بجٹ پیش کیا جائے گا اور اس بجٹ میں لوکل بھاون وعدے ہو سکتے ہیں کیا گیا یا نہیں کیا گیا لوکل بھاون ہوا یہ بجٹ یا نہیں ہوا اس کا بھی ذکر کیا جی گیا ہے ساتھی ساتھ اس بات پر بھی ہم دھیان دیں گے کہ کسانوں کو کیا سوگاتیں دی گئی ہیں کیونکہ ایک اچھی خاصی تعداد کسانوں کی ہی ہندوستان میں ووڈ بینک بہت بڑا ہے کسانوں کا اس کا بھی خیال یہاں پر رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا ان کے لئے کیا کچھ اس بجٹ میں تھا اس پر بھی بات کریں گے ساتھی ساتھ آپ کو یواؤں کی بھی بات کی جائے گی کہ آخر یواؤں کو اس پورے بجٹ کے دوران کتنے ایسے موقعیں ملے یا آنے والے دنوں میں ان کو ایسے موقعیں ملیں گے جس کی وجہ سے 2019 کے چناؤں میں یہ یواؤں جو مجھداتا ہے وہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ بندھا ہوا رہے گا یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہر بجٹ میں ایک ٹیکس لاب کی بات ہوتی ہے کہ ٹیکس لاب میں کیا بدلاؤ کیے گئے ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے کہ ٹیکس لاب میں کیا جس طریقے سے کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا اس بدلاؤ نہ کرنے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے اس کو بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ باقی بزرگوں کے لیے اس بجٹ میں کیا کچھ نیا تھا تو چلے شروعات کرتے ہیں پرائیم نیوز کی آج اپنی پہلی ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس بجٹ سے جو امیدیں تھیں امیدوں پر خرا اترا یہ بجٹ یا نہیں یا پھر یہ ایسا بجٹ ہے جو واقعی لوکل بھاون ہے یا اسے ایک پریکٹیکل بجٹ کہا جائے ایک زوکھیم بھرا بجٹ کہا جائے زوکھیم اس لیے کیونکہ 19 کے چناؤں سے جوڑ کر ہر کوئی دیکھ رہا تھا اور ہر کسی کو یہ امید تھی کہ اس بجٹ میں چاہے وہ کوئی بھی تپکہ ہو اسے خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کیا یہ بجٹ خوش کرنے والا ہے یہ بجٹ پریکٹیکل ہے یہ بجٹ ایک کڑوی گولی ہے کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا آئیے اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں کسی بھی ارثویوستہ کا بجٹ اس ملک کی دشا اور دشا دونوں ہی تیہ کرتا ہے اور بھارت کی الیفینٹ ایکونامی کا بجٹ نہ صرف 134 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والی دیش کی ضرورتوں اور ترخی کے لیے کافی اہم ہے بلکہ سرکار کے لحاظ سے بھی کافی اہم ہے کیونکہ کیندر سرکار کا لوگ سبا چناؤں سے پہلی یہ آخری پور بجٹ تھا اور اس کے ساتھ ہی اس سال آٹھ راجیوں میں چناؤں بھی ہونے کیاس لگائے جا رہے تھے کہ اپنا پانچوہ بجٹ پیش کر رہے ہوئی تمنتری اپنے سوٹکیس کے پیٹارے سے ہر طبقے کے لیے تحفہ ضرور لائیں گے لیکن ایسا پوری طرح سے نہیں ہوا ویتمنتری نے انداتا سے لے کر یو آور کو سادنے کی گوشش ضرور کی اور ارثویستہ کو اور مضبوط کرنے کی بات دھان میں لکھ کر بجٹ پیش گیا ایس بجٹ میں سچائی کے لیے جہاں 2600 کروڑ کا پند ہے تو وہی یوں آؤ کے لیے سکتر لاکھ نوکریہ دینے کی یوجنا بھی ہے زمین پر سڑک اور ریلوے کے ساتھ ہی ہوای سفر کے لیے ہوای جہاز اور ایورپورٹ سفر کو آسان بنانے کے لیے بھی ایس بجٹ میں ویتمنتری نے کئی باتوں کا ذکر کیا دیش سے 50 کروڑ لوگوں کو میڈ کلیم ملے گا اس میں ڈائریکٹلی ٹیکسپیئر کو فائدہ نہیں دیا گیا ہے کیونکہ ٹیکسپیئر اگر سنکھیا دیکھتے ہیں تو ہمارے دیش میں 8.5 کروڑ ہے لیکن جو بھی فیصلے لیے گئے چاہے وہ ریلوے کا آدھونی کرن کرنا ہو چاہے انفرسٹکچر کو بڑھانا ہو چاہے وہ سکولنگ ایڈیوکیشن کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپے کا فنڈ مہیا کروانا ہو چاہے نئے ائرپورٹس کی ویوستہ کروانی ہو تو کیا یہ فائدہ کیا ادھونپتیوں کو ملیں گے نہیں یہ بھی عام جنتہ کے لیے ہیں پرتیکس روپ سے کوئی فائدہ نہ دیکھے اب پرتیکس روپ سے ایک صدرد ویوستہ جو ارثویوستہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے یقیناً اس بجٹ میں ہر طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بات گوھر کرنے والی ہے اس سرکار نے جی ایسٹی اور نوڑوندی کے بعد ارثویوستہ کو مجبود کرنے کے لیے جو باتیں کہی تھیں اس بجٹ میں اسے پوری طرح سے حمل میں لائے گیا ہے ارثویوستہ کو مجبود کرنے کے ساتھ ہی بھکاسی کاریو پر فوکس کیا جائے گا بہت پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے جو کسانوں کی جو لاغت ہے اس کا منیمم 50% ان کو ایجے مارجن ایجے پروفیٹ دے دیا گیا ہے مان لیجے ایک فصل کو اگانے میں سو روپے لگتے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا کہ ڈیڑھ سو روپے آپ کو مینیمم ملیں گے ایسا نہیں ہے کوئی میکسیمم ہے مینیمم ڈیڑھ سو روپے ملیں گے اور اگر مارکٹ فورسیز کام کرے گے تو یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں رہی جسے مدھیمور کو امیدوں تو تھی پر شاید ان کی امیدیں مکمل ہوئی نہیں مدھیمور کو پرسنلن انکم ٹیکس لیب میں برلاؤ یعنی کی اور چھوٹ کے امید بھی سی لیکن ایسا کوئی برلاؤ دیکھنے کو نہیں ملا سٹینڈرڈ ڈیڑکشن کی شروعات پھر سے کر کے سیلری والے لوگوں کو تھوڑی رہت ضرور دی گئی یعنی کی جتنی سیلری پر ٹیکس بنے گا اس میں سے چالیس ہزار گھٹا کر ٹیکس دینا ہوگا لیکن اس سے ایتر یہ بجٹ کورپوریٹ جگت کے لئے ضرور رہت بھرا ہے سرکار دو سو پچاس کروڑ ٹرنوور والی کمپنیوں کو پچیس فیزدی ٹیکس کے دائرے ملائی ہے کورپوریٹ جگت پر سرکار کے سویسلے کو مہربانی بھی کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی موبائل ٹی وی کے علاوہ انہ چیزوں پر بھی کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے جب بھوئی تمنتری بجٹ پڑ رہے تھے اس وقت سینسیکس میں بھی گرہوٹ دیکھی گئی لیکن جیسے جیسے بجٹ پڑھنے کا وقت پورا ہو رہا تھا سینسیکس واپس رفتار پکڑ دے گا اس بجٹ سے سینسیکس کے ساتھ بھارت کی ارتھوستہ کس طرح سے رفتار پکڑتی ہے اور وی جے پی کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا اوقاز اس بجٹ سے کتنا پورا ہوا یا آپ تے گئی کیونکہ بجٹ کا سوٹ کیس بھلے ہی ویتمنتری کے ہاتھوں میں تھا لیکن ستہ کی چاوی آپ یعنی کی جنتہ کے ہاتھ میں ہی ہے اور رہے گی بھی اور یہ چاوی آٹھ راجیوں کے ویدھان سبہ چناؤ کے ساتھ 2019 کے محاکم کبھی دروازہ کھولے گی پرائیم دیس جنتہ ٹیو اس بجٹ میں سب سے زیادہ امیدیں یا سب سے زیادہ نظر اگر کسی ایک تبکے پر تھا تو وہ تھا کسان ورگ چونکہ اچھی خاصی ایک تعداد ہے کسان متداتاؤں کی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کسان روٹھا تو سرکار کے لئے مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں تو آئیے اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بجٹ کے ذریعے کسانوں کو لبھانے کی کتنی کوشش کی گئی کسانوں کے فائدے میں کتنے قدم اٹھائے گئے کسانوں کو ان کے ہت کے لئے کیا قدم اٹھا کسانوں کو دینے والا جو ایک بجٹ کا فنڈ ہے جو الورٹ ہوتا ہے ہر سال اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے یا پھر اس میں کیا کٹوٹی کی گئی ہے سمجھیں کیونکہ کسان مطلب ایک بہت بڑا ووڈ بینگ بہت بڑا فیکٹر دیکھیں اس رپورٹ میں جیسی امید کی جا رہی تھی دیش کا بجٹ کچھ ویسا ہی رہا کسانوں کے لئے بجٹ سوگاد بھرا رہا اپنے بجٹ بھاشن میں ارنجیٹلی نے کہا کہ سرکار نے اگامی خرید کی فصلوں کو اتپادن لاغت سے کم سے کم ڈیڑھ گناہ قیمت پر لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ کرشی کو لابداری بنانے کے لیے کسان بھائیوں کو ان کی لاغت اتپادن کی لاغت سے کم سے کم پچاس پرسنٹ سے پچاس پرسنٹ سے ادھک اتارت لاغت سے ڈیڑھ گناہ دام ملے ویتمندری اس بار کسانوں پر مہربان دکھے تو انہوں نے دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آمدنی بڑھا کر دو گناہ کرنے کا لکشے حاصل کرنے کی بات بھی کہی جیٹلی نے کہا بزار کے دام اگر نیونتم سمرتن مولے سے کم ہو تو سرکار یا سنشت کرے گی کہ باقی پیسے کسانوں کو دیے جائے نیتی آیوگ اس کے لیے ویوستہ کا نرمان کرے گا اس کے ساتھ ہی موڈی سرکار نے کسانوں کی کلیان کے لیے گیارہ لاک کروڑ کا فنڈ بنانے کا بھی اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی فسل کا نیونتن سمرتن مولے ڈیڑھ گناہ بڑھانے کا فیصلہ لیا گیا کسانوں کو کرس کے لیے گیارہ ہزار کروڑ کا فنڈ تیار کیا ہے کسانوں کے لیے ایم ایسی بڑھانے کے لیے سرکار پرتیبت ہے سوکشم سچائی کوش بنائی گی سرکار تو پی ایم سچائی یوشنا کے ذریعے دیش کے ہر کھیت میں پانی پہنچے گا سچائی کے لیے چھبیس سو کروڑ کا فنڈ تیار کیا گیا ہے چودہ سو کروڑ روپے میں کرشی سمپدہ یوشنا کی شروعات کی گئی ہے تو باز کی کھیتی کو بڑھاوا سرکار کی اور سے دیا جائے گا تو دیش میں آلو پیاش کے اتپادن کو بھی بڑھاوا دیا جائے گا کسانوں کو اس بجٹ سے کافی امیدیں تھی اور ویتمندری نے کسانوں کی ہر امید پر کھرا اترنے کی کوشش بھی کی ہے کسانوں کے بعد جو ایک سیکٹر ایسا ہے جہاں پر سب کی نظر جاتی ہے اور وہ ہے ہیلتھ سے جڑا ہوا سیکٹر آئیے آپ کو روبرو کراتے ہیں کہ ہیلتھ سے جڑے تمام مسئلوں پر اس بجٹ کے دوران کتنا خیال لکھا گیا کتنے وعدے کیے گئے اور کیا کیا اس پراؤدھان اس بجٹ میں ہے ہیلتھ سیکٹر کے لیے دیکھیں اس رپورٹ میں اب تک سواستے سورکشہ کے شیطر میں اوباما ہیلتھ کیئر کو دنیا کی سب سے بڑی یوزنا مانا جا رہا تھا لیکن بجٹ بھاشن کے دوران جب جیٹلی کی پوٹلی کھلی تو اس میں اوباما ہیلتھ کیئر سے بھی بڑی یوزنا نکلی اس یوزنا کا نام ہے راستی سواستے سورکشہ یوزنا اوباما کی طرح اسے موڈی کیئر کا نام بھی دیا جا سکتا ہے اس یوزنا کے تحت اب دس کروڑ گریب پریباروں کے لیے سالانہ پانچ لاکھ روپے کا سواستے بیما کیا جائے گا دیش کی قریب 40 فیزدی آبادی کو اس یوزنا کا لاب ملے گا اب گریب پریباروں کو ہر سال پانچ لاکھ روپے تک کے علاج پر اپنے پیسے خرچ نہیں کرنے ہوگی ابھی راستی سواستے بیما یوزنا کے تحت گریب پریباروں کے بیما کے لیے سرکار نے محض تیس ہزار کروڑ روپے آونٹیت کر رکھے تھے دس کروڑ پریبار یعنی پچاس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے پرتیورش ہسپٹیلائزیشن کی سبیدہ یہ سرکار اپلپ کروائے گا امریکی کانگرس نے پیشنٹ پروٹیکشن اینڈ افورڈیبل کیر ایکٹ کے نام سے ہیلس کیر پروگرام کو کانونی روپ دیا تھا اسے شاٹ میں افورڈیبل کیر ایکٹ بھی کہا جاتا ہے امریکہ کے تتکالین راستپتی براک اوباما نے تیس مارچ دو ہزار دس کو اس کانون پر دستکت کیے جب وپکشی دل کے لوگ اسے اوباما کیر کہنے لگے تو خود راستپتی اوباما نے اسی نام کو اپنا لیا بیو ریپورٹ جنت آٹی رکھیں گے آپ ایک تھوڑی سے بریک لیے بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو دو اور اہم ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے سمجھئے اس کے ذریعے بھی کس وجٹ میں کیا کچھ اور ہے اس بجٹ میں ویتمنتری ارون جیٹلی جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ انہوں نے ریل بجٹ بھی پیش کیا ریل بجٹ میں کئی اہم باتوں کا ذکر بھی ہے لیکن ریل میں کیا کچھ خاصیتیں ہوں گی کس طریقے سے ریل کے ادھار کی بات کی جائے کیونکہ یہ ایک ایسا محکمہ ہے ریلوے جس میں سب سے زیادہ روزگار دیے جاتے ہیں لیکن اس کی استحتی اچھی ہے ایسا کہنے سکتے اور بہت خراب بھی ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا تو اس استحتی کو بہتر کیسے کیا جائے یہ ویتمنتری ارون جیٹلی نے اس میں کچھ پراؤدھان بھی کی ہیں لیکن سب سے بڑا سوال جو جانتہ ٹیوی بھی جو سوال لگاتا پوچھ رہا ہے کہ جو وعدے کیے گئے ہیں خاص طور پر ریل ویبھاگ سے جڑے بے ان کی کوئی ڈیڈلائن تیہ ہوگی کیا کیسے پورا ہوگا کب پورا ہوگا اور کیا اگلا بجٹ جو ایک شورٹ ٹیم بجٹ بیجے پی پیش کرے گی اگلے سال اس میں کن کن چیزوں کو پھر سے دہراتی بھی بیجے پی نظر آئے گی اس کا بھی ہمیں خیال لکھنا ہوگا تو اس رپورڈ میں دیکھیں کہ ریل وی کے لئے کیا کچھ ملا ہے امیدوں کی رفتار پر عویت منتری ارنجیٹلی کی سوگات دوڑ رہی ہے بجے پی سرکار کی اور سے اس سال ایک لاکھ 48 ہزار کروڑ روپے کی وکاس کی پٹری بنائی گئی ہے جس پر بھارتی ریل کا بھوشش دوڑے گا اور ساتھی ساتھ آم آدمی کی آشائے بھی دوڑیں گی جس کو اڑان بجٹ کے استعمال کے بعد ہی ملے گی بے شکے سوویدھا کےول ریلوے کو ملی ہے لیکن ریلوے کے بجٹ سے ہی ترکھی انتی اور سفلتا قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں آمومن گھاٹے میں رہنے والی ریلوے یاکریوں کے لئے راحت لے کر آئی ہے اور ریل کی قرائے میں کوئی بڑھوطری نہیں ہوئی ہے ریلوے پر ایک لاکھ 48 ہزار کروڑ روپے کا خرچ ہوگا ریلوے میں ویدودی کرن پر زور دیا جا رہا ہے چھتیس سو کلومیٹر نئی ریل لائن بچھائی جائیں گی دیش میں اب صرف بڑی لائنوں پر ریل چلی ساری ریل لائنیں براڈ گیز لائن میں بدل جائیں گی چار ہزار سے زیادہ مانب کراوسنگ بند کیے جائیں گے مومبائی لوکل میں ویسار کے لیے نبھے ہزار کروڑ دیئے گئے ہیں تو چھے سو آدھونک ریلوے اسٹیشن بنیں گے اسٹیشنوں پر وائی فائی سی سی ٹی وی کیمرو پر زور دیا گیا ہے ریلوے کو لے کر ویدودی کی اور سے سوگاتے تو کئی دی گئی ہیں لیکن اس سوگاتوں کا فائدہ آم جنتہ کو کتنا مل پاتا ہے اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا جو ریپورٹ جنتہ اور خاص طور پر تب جب وہ کسانوں سے بات کر رہے تھے کسانوں کے لیے بات کر رہے تھے تو ان کو ہی بتا تھا کہ کسانوں کے لیے جب وہ بات کر رہے ہیں تو سیدھے طور پر سمواد ان تک پہنچنا چاہیے اور یہ موقع تھا جب انہوں نے ہندی کا سہارہ لیا آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پورے بجٹ کے دوران کب کب ارنجیٹلی ہندی میں بجٹ پڑھتے ہوئے نصر آئے اس سال آٹھ راجیوں میں ویدھان سبح چناب ہے ان میں راجستان اور مدھر پردیش جیسے ہندی بھاشی اس چیٹس بھی شامل ہے دونوں ہی راجیوں میں کسانوں کی سنکھیا انہی چھے راجیوں سے زیادہ بھی ہے چیٹلی کی پوٹلی میں اس بار کسانوں کے لیے کافی کچھ تھا دونوں نے اپنے بجٹ بھاشن کی بھاشا بھی کسانوں کے لیے کچھ سمیں تک ہندی کر دی کہ کرشی کو لابداری بنانے کے لیے کسان بھائیوں کو ان کی لاغت اتفادن کی لاغت سے کم سے کم پچاس پرسند سے پچاس پرسند سے ادھک اتارت لاغت سے ڈیڑ گناہ دام ملے پرمی نیسٹر گیب ایک کلاریان کال دول دو فارمز انکم بی ٹو تھاؤزن ویٹیٹیو جو انڈیا سیلیبریٹس اچھ سیوٹی فیفتھ ایر اینڈپینڈنس حالکہ بجٹ بھاشن کی شروعات انگریزی سے کی گئی لیکن وہ ہنڈی اور انگریزی دولوں بھاشاو کا برابر پریوک کردے رہے سیلیبریٹسنس سے آگے بڑھ کر دیش کے جن سامانیہ وشیشکر گریب اور مدیمبر کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان کی ایز آف لیونگ پہ زور دے رہی ہے گوڈ گاورننس کا آدھار بھی یہی ہے کہ دیش کے عام ناغرک کے جیون میں سرکاری دکل کن سے کم ہو اس کو راجستان اور مدیپردیش جیسی ہندی پٹی کے لوگوں کو لبھانی کے نظریے سے بھی دیکھا جا رہا ہے ابھی تک سبھی وطمنتری اپنا بجٹ بھاشن انگریزی میں ہیٹ دیتے آئے تھے کہیں کبھی ضرورت ہوئی تو ایک یا دو لائنے ہندی میں ہوتی تھی کبھی کبھی کچھ وطمنتری اپنے بھاشن کے دوران شیر و شائرے بھی کر لیتے تھی اس بار جیٹلی نے جس ورگ کی بات کی اس ورگ کے لیے اسی بھاشن کا پریوک کیا جب کسانوں کی بات آئی تو انہوں نے ہندی میں بولنا شروع کر دیا لیکن انہیں پتا تھا کہ کسانوں سے اس وقت سیدھا سمباد بہت ضروری ہے اور بجٹ میں کسانوں کے لیے جب اتنے سارے دوپے ہیں تو کیوں نہ انہیں اپنی بھاشن میں ہی بول کر یہ گفت دیا چاہیے یہ ریپورٹ چردہ تھی تو آج اپنی پیشکرش میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس بجٹ میں کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ یہ بجٹ اچھا ہے برا ہے لوکل محابن ہے پریکٹیکل ہے چناو کے نظریے سے ہے یا پھر نہیں ہے دیکھیں اتنا تیہ ہے کہ اس بجٹ کا اثر ہم پر ترتکش اپترتکش روک سے پڑنا ہی ہے ہماری آج کی پیشکرش میں بس اتنا ہی ایک چھوڑے سے بریک لے رکھ رہے ہیں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا جائے